اسلام علیکم دوستو آج جو میں آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں خدا کے لیے اپنے دل سے حسد بگز نکال کے اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کر کے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ویڈیو انڈ تک ضرور دیکھیں یہ لاستانی سرکار کی وہ ویڈیوز ہیں جو کہ اریجنل ویڈیو ہے آپ نے لاستانی سرکار کی فیک ویڈیو تو سوشل میڈیا پہ دیکھی جس کے بارے میں بہت شور شرابہ بھی ہوا لوگوں نے تنقید کی مقالفت کی وہ فیک ویڈیو کی پر آپ سے گزارش ہے کہ لاستانی سرکار کی یہ اریجنل ویڈیو میں آپ کو کچھ دکھانے جا رہا ہوں جو کہ روٹین میں لاستانی سرکار کس طریقے کی گفتگو کرتے ہیں اور اپنے مریدوں کو اور دنیا کو کیا پیغام دیتے ہیں یہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ایسی ویڈیو جو آج سے پہلے آپ نے شاہد نہیں دیکھی اور اس ویڈیو میں لاست میں جا کے ایک ایسا اہم بیان ہے جس کی وجہ سے لوگ بڑی باتیں بھی کر رہے ہیں کہ لاستانی سرکار کا عقیدہ جو ان سے ہمیں بتایا جائے وہ اپنے مو سے واضح کرے لاستانی سرکار کا عقیدہ کیا ہے تو لاستانی سرکار نے اپنا عقیدہ بھی اس ویڈیو کے اینڈ میں جو کہ اپنے مو سے بیان بھی کیا ہے آپ نے گزارش ہے آپ کسی بھی جماعت سے ہو آپ کسی بھی جماعت سے ہو خدا کے لیے حسد بگر دل سے نکال کے اور جو لوگ مخارفت کرتے ہیں بالخصوصی ویڈیو ان کے لیے ہے یہ ویڈیو اپنے دماغ کے علاوہ دل کو دل کے ساتھ اگر یہ آپ ویڈیو دیکھے گے تو آپ کو کوئی بات سننے کی لوگوں کی میں سمجھ تو ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ اپنے دل کے ساتھ یہ ویڈیو دیکھے گے یقیناً آپ کو یقین آ جائے گا کہ لاستانی سرکار اللہ کے سچے بندے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق محبت کرنے والے ہیں لاستانی سرکار نے ہمیشہ اللہ رسول کی تعلیمات کو عام کرنے کا حکم دی ہے اپنے مریدوں کو اور تمام عالم اسلام کو بھی اور خکم نموت کے حوالے سے بھی ان کی جو خدمات ہیں ہم نے کبھی پبلک نہیں کی پر ابھی مجبوراً جو یہ معاملہ چل رہے ہیں لاستانی سرکار کے اوپر باتیں کی جا رہی ہیں اس وجہ سے چھوٹی سی ایک یہ میں نے ویڈیو بنائی ہے آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اگر آپ فیصلہ آپ نے کرنا ہے اس کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی شک شبہ رہتا ہے لاستانی سرکار کے عقیدے کا میں سمجھتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کسی کے دماغ میں جو بھی بات ہے وہ سب کلیر ہو جانی چاہیے اور کوئی میں یہ پیغان دینا چاہتا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ روز محشر جو ہم ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہیں لبائی کیا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں پر روز قیامت ہمیں حضور پانک صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھیں اور اپنا مو جو ان سے وہ دوسری طرف کر لیں صرف اس وجہ سے کہ آپ نے ایک سچے آش کے رسول پہ محتان لگائے آپ نے ایک سچے آش کے رسول کو کافر کہا آپ نے ایک سچے آش کے رسول کو قادیانی کہا ایجنڈ کہا کہ یہ نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار جونس ہے وہ ہمیں نہ ہو اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مو مور دے روز قیامت اور یہ خدارہ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ سنی سنائی باتوں میں امن نہ کریں جس کو کوئی مسئلہ ہے کوئی بات دل میں ہے کسی بھی بندے کے وہ لسانی سرکار کا آستانہ چوبیس گھنڈے کھل ہے وہاں پہ جا کے لسانی سرکار سے خود ملے خود جا کے دیکھیں اس کے بعد فیصلہ کریں خدا کے لیے کب تک اہل سنت و جماعت اس طرح ٹکڑوں میں بٹی رہے گی کب تک اہل سنت و جماعت کے ٹکڑے ہو چکے ہیں تہتر فرقے بننے تھے یہ حدیث باگ ہے پر اہل سنت و جماعت کے اندر میں سمجھوں کہ ایک سو سے زیادہ فرقہ بن چکا ہے خدا کے لیے اہل سنت و جماعت سے میں تمام جو لیڈران اہل سنت و جماعت کے پیس سبان ہیں وہ شائع کے اکرام ہیں اولی اکرام صوفی اکرام علماء حق ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں خدا کے لیے ایک ہو جو ایک ہو جو اپنے مفاد کو جو اس سائٹ پر رکھے خدا کے لیے کہ ایک پیلیڈ فرقہ پر جماع ہو جائے اپنے دل سے حسد بگز اور انہا جو اسے ہی ہے وہ نکال دی جائے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا آپ کو آپ سے گزارش ہے کہ اللہ سانی سرکار کی حقیقی ویڈیو اگر آپ میں ہمت ہے تو اس کو دیکھے اور تسلیم کرے سچ کو اور اس کے بعد فیصلہ کرے اگر اس کے بعد بھی آپ کو یقین نہیں آئے گا تو میں آپ کو یقین نہیں دلا سکتا پھر روز قیامت پتا چلے گا کون سچ ہے اور کون جو اٹھا ہے یہ ویڈیو دیکھیں تو اللہ کہتا ہے کہ میں تو سب سے زیادہ غیرت مند ہوں وہ سب سے زیادہ غیرت مند ہے اس کی شکایت تمام دنیا دار اس کے سامنے کرتے ہیں یہ ایمان کی پہلانی ہے مالک ہے وہ تو جیسے مین پر بٹھائے بیٹھ جائے یہاں بیٹھ جائے دھال روٹی دے رہا ہے دے یا کوئی والی مرضی ہے چاہے چائے راست سویرے کھلا دے چاہے پراثہ دیسی کھلا دے وہ egentیب روز ہر بھلے نہیں اللہ لے ساڑھی مرضی دے مطابق نہیں چلنا اسی رضاہ دے راضی ر Hills اسی رضاہ دے رضاہ دے ر微ر رسی Biden راجع کرنے کے بھی انشاء کرنا اوہ دا فضل و کرم میں انہیں گناہ ہوں انہیں باوجود سن و سزا نہیں دے رہا سن و سزا نہیں دے رہا ہو ساڑی ایرمان دے پردے پائے انہیں سن و سزا نہیں دے رہا اپنی نفی اپنے نفس کی ہر چیز کی کسی چیز کی کوئی اوقات نہیں ہے کوئی حسیت نہیں ہے ہمارے مالک و معبود کے سامنے کسی کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے ہر چیز فنا ہونے والی ہے اور عارضی ہے اور بہت سے لوگ یہ پریشانی کیوں آئی ہے یہ نہیں آنی صحیح تھی وہ گلہ شکوا کرتے ہیں ہر حال پر شکر کرو اگر چھوٹی مشکل آئے گی تو چھوٹی سانی آئے گی بڑی مشکل آئے گی تو بڑی سانی آئے گی اس میں فیل مت ہونا گبرانہ نہیں ہے اس وقت ہر چیز نعمت ہی نعمت مومن کے لیے ہر قسم کے حالات اس کا بیمار ہونا چوٹ لگنا کبھی وہ نپی طلعی روزی دے کے تنگ دست کر کے دیکھتا ہے کبھی وہ فراوانی کر کے دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کیسا کیا کرتا ہے جو مرضی ہو جائے اللہ جس طرح کے مرضی ہوں جیسے مرضی مشکل میں آئے عقیدہ اخراب جو نہیں کرتا مضموط رکھتا ہے پھر وہ ایسے اللہ نکالتا ہے کہ اس کو بہم و بمان میں منی ہوتا اس مشکل سے نکالتا ہے اور پھر وہ خود حیران ہو جاتا ہے کہ مولا میرے تو ذہن میں بھی نہیں تھا یہ تھا جو ہمارے معاشرے میں آفات و بلیار خاد ساتہ خودانہ سنتے ہیں جب مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تھے تو جو فرض اللہ پاک نے مسلمان پر لاغو کیے کہ ایمان کے بعد ان کے اللہ رسول وحدہ وآلہ شریف ہے تمام امیل علیہ السلام کو دل سے تسلیم کرنا ہے حضور کو قاتم النبیین ہیں آپ کے صحابہ جو ہیں وہ ہمارے پیشوہ ہیں اولیاء اللہ جو ہیں ان کے پاس بیخنے کو ہمیں کہا گیا کہ ان سے نسبت اختیار کریں تو اس کی اختیار کریں حضور نے فرمایا کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کی نیکیاں بھی زیادہ ہوں اور عمر لمبی عمر لمبی ہوگی تو نیکیاں زیادہ ہوں گی نا کہ جس کی عمر لمبی ہو اور اس کی نیکیاں زیادہ ہوں وہ کامیاب انسان وہ ہے اپنی جان کی حفاظت اپنی اولاد کی کاروبار کی حفاظت کی دعائیں چھوٹی چھوٹی دعائیں وہ لکھی ہوئی ہیں وہ پڑھ کے نکلیں جہاں سے آپ جائیں گے اپنے گھر کو وہ دعائیں پڑھ کے نکلیں اے دعا ما جڑھی ہیں ضروری اپنے کاروبارے نہوں یاد کروا اور تاں پردیدی پر بندی کروا نماز دیدی پر بندی کروا وقت برباد نہ کرو پھر بیٹھے بیٹھے کسی نے غلط گمان کہ جی انہیں کار دیتا فلان ہے کار دیتا ہونا فلان ہے تو بھی بعد گمانی میں گنام جو انہیں نہیں کیتا تو اسی حضام لائی جاندے ہو کہ حرام رزق نہ ہوئے حرام رزق نہ حرام کمہ ماں لیک جانا وہ دا خون بڑھنا وہ دا گوشت بڑھنا جسم دے وجود پھر نہ ہو خون حرام اے چیز دیتے آپ کو سیدنا علیٰ مرزا حضر اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جو بندہ گالی نکالتا ہے نا اس کی وجہ سے وہ اپنی قبر میں ایک بچھو پیدا کر لیتا ہے جو اسے ڈستا رہے ایک خطرنا بوچھو اب ہم سوچیں کہ ہم نے بے وجہ کسی کو کدھنی گالی نکالی اس کا کیا پہنے کہا کہ کیا کریں اگر کسی کی دلازاری ہوئی ہے آپ کی وجہ سے بعض قد بندہ خطا کا پتلہ ہے زبان زیادہ تیس چلا دیتا ہے جو کالی نکالتا ہے اس کو زائل کرنے کے لیے اس کے لیے پھر اس کا حال ہی ہے کہ اس کے لیے دعا کر کہ یا اللہ میرے موں سے جو کہ یہ بات نہیں یہ غلط مکلتی ہے یا اللہ اس کو مجھے بھی معاف کر دے اس کو بھی معاف کر دے اس کی بہتری فرماتی ہے دعا مانگنے کا صحیح طریقہ قبولیت کی یہ نشانی ہوئی ہے کہ جو بندہ اپنے دل کو آگے رکھے اپنے زبان کو پیچھے رہے ہم کل کی طرف دیانی دیتے ہیں ہمارے زبان سے بات کر دیتے ہیں اوپر سے بندہ دیتے ہیں یہ تصور کریں کہ میرا دل آگے ہے زبان کچھ ہے اور میں اپنے دل سے یہ دعا مانگ رہا ہوں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر کر دیتے ہیں دل سے جو دعا نکلتی ہے اسی کو یہ پروا دیتے ہیں یہ چاہت مقبض صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنا خلوش کے ساتھ اگر آپ کی صبح آزان سے پہلے ہاں کلتی ہے تو جانمجھ کے لیٹ نہ کریں اٹھ جائیں اور اگر دور کا آت نماز نفل بھی آپ تحجر کی نیت سے پڑھ لیتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ پیدا کیا ہے خزانے جتنے بھی جو کچھ بھی نام آت پیدا کیے ہیں ان سب سے بہتر ہے دور کا آت نماز نفل اللہ کو تنمہ حبوب ہے وہ بھی چل رہی ہیں اللہ کے سوا اور کوئی اللہ موجود نہیں ہے کہ سجدہ اللہ کے سوا کسی کو جائز ہے ہی نہیں تو پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ بندہ بندہ ہی ہے اللہ اللہ ہی ہے بندہ کسی صورت میں اللہ نہیں ہو سکتا حضور آخری نبی ہیں اولیاء اللہ کو جنہوں نے مجھے نوازہ میں تو ان کو بھی پیشواب نہ مانتا ہوں تو یہ نبوت کہاں سے آگئی اور خدا ہی کہاں سے آگئی کہتا ہوں کہ کہ ظہار تو ایک طرف رہا میں تو دل میں بھی ایسی بات پیدا ہوتا میں تو اس سے بھی کفر سمجھتا ہوں کہ اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے اس کا روحانی فیض بند ہو جاتا ہے تو یہ تو طریقہ کا معاملہ ہی دل کا ہے زبان تو شریعت حکم لگاتی ہے نا کہ زبان سے الفاظ نکلیں تو ہم تو دل سے بھی اس لانے کو ایسی بات کو گناہ سمجھتے ہیں یہی ہمارا عقیدہ ہے جی آپ نے یہ ویڈیو دیکھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ لہسانی سرکار نے کبھی نبوت کا دعویٰ کیا ہوگا یا لہسانی سرکار کبھی نبوت کا دعویٰ کر سکتے ہیں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد فیصلہ آپ نے کرنا ہے خدارہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے اور حق اور سچ جو آپ کا دل گواہی دے وہ فیصلہ کرنا ہے دماغ کی بات کبھی کبھی گلت بھی ہوتی ہے پر جو دل کہتا ہے وہ سچ ہوتا ہے اور حسد گگلت الگ کر کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر لہسانی سرکار آج کے رسول نہیں ہیں تو کوئی بھی آج کے رسول نہیں ہیں اگر لہسانی سرکار قادیانی ہیں تو ہر بندہ ہی قادیانی ہیں پھر کیونکہ لہسانی سرکار جیئی ایسی شخصیت جو کہ اللہ رسول کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمہ وقت مصروف ہے پوری دنیا میں انہوں نے اللہ رسول کی تعلیمات کو عام کرنے کا اپنے مریدین کو بھی حکم دیا ہوئے اور خود بھی اللہ رسول کی تعلیمات پہ عمل کرنے کے بعد آگے لوگوں کو بھی عمل کرنے کا حکم دے رہے ہیں تو ایسے شخص پہ الزام لگانا اس کو قادیانی کہنا اس پہ الزام لگانا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے میں سمجھتا ہوں لہسانی سرکار کے خلاف سالش نہیں بلکہ تمام اہل سنت و جماعت کے اہل سنت و جماعت اس کے خلاف سالش ہے تاکہ اہل سنت و جماعت سے ایسی اتنی بڑی روحانی شخصیت کو علت کر دیا جائے اہل سنت و جماعت کے ٹکڑے کر دیا جائے اہل سنت و جماعت کو توڑ دیا جائے ٹکڑوں میں بانٹ دیا جائے تاکہ ہم جو دشمن لوگ ہیں اناثر ہیں جو دشمن اناثر لوگ ہیں وہ اہل سنت و جماعت کو علت کر کے پاکستان اور دین اسلام کو جو نقصان پنچانا چاہ رہے ہیں جو نقصان پنچا رہے ہیں ہے بی بی وہ اپنی کوشش جن سے ہے وہ کر رہے ہیں اپنے جو ارادے ہیں ان میں کام یا بوجھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کو خطارہ ہوش کے ناغن لینے چاہیے اہل سنت و جماعت کو جاگنا چاہیے حضور کا ہر امتی ختم نموت کا پیرے دار ہے حضور کا ہر امتی جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نموز کے لیے اپنی جانمال ہر چیز کو بان کرنے کے لیے تیار ہے حضور کا ہر امتی ختم نموت پہ پیرہ دینے کے لیے تیار ہے پر آپ سے گزارش ہے کہ اپنے لیڈروں کی وجہ سے ایک دوسرے کو مارو مت ایک دوسرے کو کفر کفر مت کہو ایک دوسرے پہ بہتان مت لگاؤ خدا کے لیے اس بندے کے پہلے حقیقت جانو خود دیکھو اس کے بعد فیصلہ کرو کون صحیح ہے کون غلط ہے خدا کے لیے یہ اقتلاف رکھنا ہم لوگوں کا حق ہے ہمیں اقتلاف ہو سکتے ہیں پر مخالفت کرنا کافر کہنا کادیانی کہنا ختم نموت کا دعویٰ کی ہے ایسے جھوٹے الزامات لگا کے لوگوں کو اکسانا اور قاتلانا حملے کروانے خدا کے لیے ایسی چیزوں سے باز آ جائے ایسی چیزوں سے باز آ جائے نہیں تو اگر آپ باز نہیں آئے گے تو پاکستان میں ایک اندشار پھیلنے کا خدشہ ہے حکومتی اداروں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ جو لوگ اکسا رہے ہیں اس طرح کے کام کرنے پہ جو لوگ اولیاء قرام بزرگان دین کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان لوگوں کو پکڑا جائے پھر فور ان کے اوپر ایف آئی اداروں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا پیج ایسے لوگوں کی فیس بک آئیڈیز وہ بلوک کی جائے جو لوگ معاشرے میں اندشار پھلا رہے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ